اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر خرم شراس جو کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اور ریہیب ہوں میں ایزا کلینیکل سائیکولوجسٹ ورک کر رہے ہیں تو آج ہم ان سے پوچھیں گے شراب کے متعلقے شراب پینے والے جو ہے اکثر ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں شراب پینا یہی کا ذہنی بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کو ذہنی بیماری اس کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے پوسیبل ہے اسلام علیکم سر والیکم سلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ بنتا جا رہے ہیں مختلف ایونٹس ہوں پارٹی جیسے ہو سکتا ہے عید کا ایونٹ ہو سکتا ہے گیترنگ ہو سکتا ہے تو اس میں شراب بہت زیادہ اب ترجیح حاصل ہوتی جا رہی ہے اکثر جو ہے اب گھروں میں پارٹیز ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر شراب بھی موجود ہوتی ہے تو سر کیا کہنا چاہیے ہیں شراب کے متعلق آپ جی سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ڈرینکنگ ہے جسے ہم الکوال ڈرینکنگ جو ہے اسے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر دیو یہ ہمارے معاشرے کا اہم حصہ بن چکی ہے اگر آپ الیٹ کلاس دیکھیں یا لور کلاس دیکھیں یا میڈر کلاس دیکھیں تقریبا ہر کلاس میں سب سے زیادہ کیے جانے والا نشاہ یہی ہے چرس اور کوکین وغیرہ اور ہرون وغیرہ کی طرح یہ والا نشاہ بھی ایزیلی اویلیبل ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور اس کے بغیرہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فنکشن فنکشن نہیں ہے کوئی خوشی خوشی نہیں ہے جب تک یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سیلیبریشن نہیں کی انجوائیمنٹ نہیں کی اور ہمارے انجوائیمنٹ ہے ایک حرام چیز پہ آکے ختم ہو جاتے ہیں صحیح تو سر اکثر جو ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں اس کی عادی ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو جو ان کو جو ہے سمٹمز ظاہر ہی ہوتی ہیں بیماری کی علامتیں جو ہے وہ ظاہر کر رہے تو وہ کون کونسی ہوتی ہیں تاکہ وہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کو پتا چل سکے کہ یہ جو ہے یہ اب ایک ایسی بیماری میں انسان ابتلا ہو رہا ہے تو یہ اب جو ہے ہمیں اس کے علاج کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو اگر ہم ذہنی سمٹمز کی بات کریں تو ڈپریشن وغیرہ ہونے کے چانسی جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگ جو کہ شراب کا استعمال کرتے ہیں وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں وہ اپنی دوستی ان لوگوں کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ شراب پینے والے ہوں وہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم کم سپینڈ کرتے ہیں وہ اب ان کی جو ایک کاروباری زندگی ہے یا ان کی جو پرسنل لائف ہے وہ بہت دور رہ جاتی ہے ان کی زندگی میں صرف شراب 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 کا ٹائم نہ صرف اس کی انٹینسٹی بھرتی رہتی ہے بلکہ اس کی فریقوینسی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر ہم اس کے فیزیکل سمٹمز کی بات کریں تو دھندرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کینسر بغیرہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ بھڑ جاتے ہیں لنگز بغیرہ جو ہے اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لنگز کی بماریاں مختلف بماریاں جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہڈیوں کی توڑ پورٹ شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے سر تو ہمارے معاشرے میں جو لوگ شراب پیتے ہیں اصل میں اس کے پینے کی پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہاں جی شراب پینے والا کے پیچھے کی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کو جنرل دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کریں تو آپ کہہ سکتے ہو کچھ انوابمنٹر فیکٹر ہوتے ہیں کچھ جنیٹکس ہوتے ہیں جن کے والدین پہلے اڈکشن کرتے رہے ہیں ان کے بچوں میں یہ چانسید بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی بڑے ہو کے اڈکشن کریں گے موسفی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی فیملی کے مختلف لوگ جو ہیں وہ اس نشے میں مقتلع ہوتے ہیں اور پوری تھی پوری فیملی اور کوہر کا استعمال کر رہی ہوتی ہے اب نہ صرف اس کے لیے آپ کا مذہب اسلام کا نہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ آپ اسلام میں مذہب والے بھی یہ کام کر رہے ہیں حیسائی لوگ تو چلو کرتے کرتے تھے یہودی کرتے کرتے تھے لیکن مسلمانوں نے بھی یہ کام اپنا لیا ہے اور اگر ہم اس کے انوارمنٹر فیکٹرز کی بات کریں تو انوارمنٹر فیکٹرز کے اندر اگر تو چھوٹے ہوئے کوئی فیزیکل سیکشوال ابیوز ہوئی ہو یا نگلیکٹو گہرہ چائلڈ ہو تو اس میں یہ چانسی زیادہ تیڈنسی ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کے یہ کام کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر جیسے کہ اگر ہم سائیکولوجی سے ریٹیڈ بات کریں تو فرائن نے کہا تھا کہ فرس سٹیج جو ہے اور اس سٹیج اگر ادھر فیکسیشن ہو جائے تو بچہ بڑے ہو کے ڈرنکنگ کرے گا اور اس سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ٹرسٹ ورسز نسٹرسٹ والی سٹیج ہوتی ہے کہ ماں باپ اگر بچے کو لاد پیار کے ساتھ یا اس کو پروپر گائیڈ لائن کے ساتھ اس کی سٹیز کو ڈیویلپ کرنے میں کامیاب ہوگے تو ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا اگر ٹرسٹ ڈیویلپ نہ ہوا تو فیکسیشن ہو جائے گی فیکسیشن کا ریزلٹ کیا نکلے گا لیٹر لائن میں جا کے وہ بچہ یا وہ بچی ڈرنکنگ کرنا شروع کر دے گی اور اس کے علاوہ اس کی کوزز میں کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ جی فیملی پروپلنز آ سکتی ہیں فیملی میں ہر وقت لڑائی جگرے ہو رہے ہیں یا فیملی میں جو تداد ہے فیملی کی جو تداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے صحیح تو سر اب جو ہے اکثر جو لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ جو ہے اس چیز کو نشہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اس کے لیے علاج کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں اگر آپ یہ والی بات کر رہے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جو ڈرنکنگ ہے اس کا کوئی نشہ نہیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ڈرنکنگ کرنے کے بعد آپ کو دلدلہ نظر آنا شروع ہو جائے آپ بے چین ہوتے ہوں اس کو کرنے کے لیے آپ کی نیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے کم ہو یا زیادہ ہو جائے بھو کم ہو یا زیادہ ہو جائے تو کیا یہ علامتیں نہیں ہیں یہ علامتیں ہیں کیا آپ اس کے بغیر سروائب کر سکتے ہیں اگر آپ سروائب کر سکتے ہیں تو آپ اس کو دو تین سال چھوڑ کے دکھائیں کیونکہ آپ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں جب تک یہ چیز ملے گی آپ کو سکول رہے گا جب تک یہ چیز نہیں ملے گی آپ بے چینی کی کیفیت میں مقتلا رہے گے کیا یہ اس چیز نے آپ کو آپ کے دوستوں سے آپ کے رشتے داروں سے آپ کی فیملی سے دور نہیں کیا کیا اس چیز نے آپ کا جو ہے سوشل اکوپیشنل لائک کو ڈسٹرب نہیں کیا کیا اس نے آپ کے جو ایک فیملی میں جو آپ سب پہلے مل کے بیٹھتے تھے اب آپ اکیلا بیٹھنا شروع کر چکے ہیں کیا اس نے آپ کے اندر اموشنل تبدیلیاں نے لے کے کیا آپ زیادہ غصے والے میں ہو گئے کیا آپ زیادہ سیڈ موڈ میں نہیں رہتے اگر یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ اڈکشن ہے صحیح تو سر آپ اس کا علاج کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے جی علاج کے اگر ہم بات کریں تو اس کو بھی دو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو انڈور اور ایک آؤٹڈور انڈور کی اگر ہم بات کریں ریہیبیٹیشن سینٹر ہیں مختلف ریہیبیٹیشن سینٹر ہیں ہمارے ادھر فیصلہ باد میں ایز یو بی کنوڈ ایٹ کے ہم بھی ادھر ہی جوگ کر رہے ہیں ریہیبیٹیشن سینٹر میں تو یہ ایک بہت اچھا انوارمنٹ ہے جو کہ ایک اڈکٹ پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اس کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے گیم چینجر کا رون ادا کر سکتا ہے ریہیبیٹیشن میں آپ کو کم از کم بھی ایک مہینے سے لے کے ایک سال تک آپ سٹے کر سکتے ہیں اور اس دوران آپ کو نئی سکھیل سکھا جائے گی آپ کو ٹیکل کرنا سکھا جائے گا جو ڈسٹرمنس ایموشنلی ڈسٹرپ ہو گئے ہیں یا ڈپریشن میں چلے گئے ہیں آپ کو ڈریکٹنگ کی وجہ سے انکوہل کی وجہ سے آپ کو اس چیز سے باہر نکالا جائے گا آپ کو اس سکھیل سکھا جائیں گی کہ آپ کے اگر دوبارہ کریونگ ہوتی ہے تو آپ نے کس طریقے سے کوپ کرنا ہے اور اگر ہم دوسری فیز کی بات کر رہے ہیں تو دوسرا ہے آوڈو ٹریٹمنٹ آوڈو ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ آپ کو میڈیسن ریکمنٹ کر دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور آپ کی فیملی کو پروپر گائیڈلائن پروائیڈ کی جاتی ہے ڈیلی بیسیز پہ آپ سیشن کروا سکتے ہیں اگر آپ ان گائیڈلائن پہ امر کرے تو آپ رہ کے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہی ہے کہ پروپر گائیڈلائن پروپر اس پہ آپ کا امر درام اور پروپر ریسٹرکشن فیملی کی طرف سے یہ چیزیں بہت اہلیت کا حامل شکریہ شکریہ آپ نے ایک اچھی انفرمیشن ہمارے ساتھ پروپر شیئر کیے تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ شراب پینے والے وہ ایک ذہنی بیماری میں مقتلع ہو سکتے ہیں اور اس کی کون کون سی علامتیں ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج جو ہے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا کوئی بھی فیملی میں کوئی بھی میمبر یا کوئی دوست اہباب یا کوئی ریلٹیز ڈرنکنگ کر رہا ہے اور وہ ویلنگ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر تو بندہ ویلنگ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا ویلنگ اگر ہوگا تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا اور اگر کوئی آپ کی فیملی میں سے ویلنگ نہیں ہے وہ ریہیپلیٹیشن سینٹر میں نے جانا چاہتا ہے وہ کسی سائکولوجسٹ کے پاس یا سائکیٹریسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتا تو آپ کو چاہیے کہ ہمارا آن لائن نمبر آپ کو جیسے کہ پتا ہے ہم آن لائن سائکو تھرپی کر سکتے ہیں تو حفیظ ہو یا میں آپ لوگ آن لائن اس کی سیشن کنڈیکٹ کروائے اس میں اس کا موٹیویشن لیول ہم انکریز کریں گے جو ہم نے ایک سٹیجی پڑے تھی کنٹیمپلیشن اس میں سے نکال کے اس کو کنٹیمپلیشن سٹیج میں لے کے آئیں گے اور اس کو اس پاس پر رضا مند کریں گے وہ خود آپ سے کہے گا کہ اب میں علاج کروانے کے لیے اور مجھے علاج کی ضرورت ہے اور مجھے لی ہے پریٹیشن سینٹر میں چھوڑا ہے یا مجھے کوئی میڈیسن بغیرہ ایک کمنٹ کروا دے اس ساتھ پروپر سیشن دلوا دے تاکہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں اگر آپ لوگوں میں سے کسی بھی بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ آن لائن سیشن کے لیے ہم صرافتہ قائم کر سکتے ہیں تینکیو سوما جزاک اللہ اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نیے بان